چیف جسٹس آف پاکستان آصف سعید خوصہ آج لاہور ہائی کورٹ میں اہم اچلاس کی صدارت کریں گے اچلاس میں زرد دوہ مقدمات کے جلد فیصلے کرنے کے حوالے سے تبادلہ خیال ہوگا چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ اور دیگر ججز کی جانب سے چیف جسٹس پاکستان کے عزاز میں اشائیہ بھی دیا جائے گا چہدری پرویز الہی اور شجاعت حسین کے خلاف انکوائریز بند کرنے کا ریفرنس ریفرنس کی حتمی منظوری کے لیے احتساب عدالت میں سماعت آج ہوگی تفتیشی آفیسر کے مطابق چیرمن نیب نے انکوائری بند کرنے کی منظوری دے دی ہے چہدری برادران پر الڈی اے سٹی میں پلوٹس کی غیر قانونی فروخت کا الزام ہے سابق وزیراعظم راجہ پرویز الہی کے خلاف گیپکوں میں غیر قانونی بھرتیوں کا کیس احتساب عدالت میں آج گواہن کے بیانات قلم بند کیے جائیں گے نیب کے ریفرنس میں راجہ پرویز الہی سب سمیت آٹھ ملزمان نامزد ہیں چیرمن کا سرور ارسوخ ٹینڈر منسوخ چیرمن اتحاد کے سامنے لارڈ میئر نے ہتھیار ڈال دیئے بڑے مطالبے منظور شہر میں سات کروڑ کے مرمتی کاموں کے چالیس ٹینڈرز منسوخ گلی محلوں میں سٹریٹ لائٹس، مین ہولڈز اور سڑکوں کی مرمت کب اور کیسے ہوگی اہلِ لہور پریشان نازاد کے حل کے لیے زلعی سطح پر مسالتی کمیٹیاں بنیں گی سیف سٹی پروجیکٹ کا دائرہ کار دوسرے شہروں تنگ بڑھانے کا فیصلہ انسٹیٹیوٹ آف پبلک ہیلتھ کو انتظامی اور مالیاتی خودمختاری ملے گی تین شہروں میں کم لاغت گھروں کی تعمیر کی منظوری پی کے ایل آئی ایکٹ اور پی ایچ اے کے بورڈ آف ڈیریکٹس کے راکین کی نامزدگی ایسٹرین بائی پاس کے لیے رازی کی منتقلی کی منظوری پنجاب کابینہ نے چالیس نکاتی جنڈے کی منظوری دے دی نونگی کے ایک اور سابق وزیر نیب کے شکنجے میں نیب کراچی نے سابق وفا کی وزیر کامران مائیکل کو لہور سے گرفتار کر لیا کامران مائیکل کو اختیارات کے ناجائز استعمال کے الزام میں گرفتار کیا گیا وزیر قانون کی ذمہ داریوں میں مزید اضافہ عبدالعلم خان کا استیفہ منظور بشارت راجہ کو وزیر بلدیات کا بھی اضافی قلمدان سومت دیا گیا مسلم نقاف کے باورزوان نے صبائی وزیر کی حیثیت سے حلف اٹھا دیا ناراض وزیر اماری آسر کا بھی استیفہ واپس لینے کا فیصلہ فیاس چوہان کہتے ہیں جو شریک سوچ رہے تھے پنجاب حکومت گر جائے گی وہ سن لیں ہم پانچ سال پورے کریں گے کون این ار او مانگ رہا ہے کس کو این ار او مل رہا ہے علیم خان جس کا ایٹی ایم ہے اس کی طرف بھی سوال اٹھنا چاہیے علیم خان کو توازن کے دکھاوے کے لیے گرفتار کیا گیا راہنما پیپلز پارٹی سید خرشید شاہ کی میڈیا سے گفتگو پروپٹی کی خرید و فروخت پر آئید ٹیکس میں اضافہ لاہور پروپٹی ڈیلرز اسوسیشن میدان میں آ گئی پروپٹی ڈیلرز کا کہنا ہے کہ حکومت نے تین مطالبات پورے نہ کیے تو بھرپور احتجاج کریں گے سانحہ ساہیوال تحقیقات آگے بڑھنے لگیں مقتول خلیل کے لوحقین کے بیانات ویکارڈ خلیل کی گاڑی پر فائرنگ کی طلاق پولیس اور رسکیو کو دی خلیل اور بچے نہ ملنے پر ون فائیو پر پولیس کے ساتھ تلخ کلامی بھی ہوئی روڈ بلوک کر کے احتجاج کیا تو چاروں لاشیں ہاسپیڈل سے لائی گئیں بیان کا مطن خلیل کے بیٹے امیر کا بیان تحریری طور پر جیائیوٹی کو پیش ترجمان وزیراعلا کہتے ہیں سانحہ ساہیوال سات روز میں انصاف ہوگا چودہ فروری تک انصاف نہ ہوا تو جوڈیشل کمیشن بنائیں گے سانحہ ساہیوال کے متاثرین کے جیائیوٹی کو دیئے بیان کا معاملہ خلیل کے زخمی بیٹے امیر کا بیان منظر عام پر آ گیا آٹھ بجے گھر سے نکلے قادر آباد پہنچے تو کسی نے گاڑی پر فائر کیا نقاپوش اہلکاروں نے انکل زیشان کو مار دیا زیشان کو مارنے کے بعد پولیس اہلکاروں نے کسی سے فون پر بات کی ابو نے بولا جو چاہے لے لو لیکن ہمیں نہ مارو معاف کر دو فون بند ہونے کے بعد اہلکاروں نے دوبارہ فائرنگ کر دی فائرنگ سے ابو امی اور بہن جامحق ہو گئے پولیس والے ہمیں ڈالے میں لے کر گئے ویرانے میں چھوڑ دیا گاڑی سے کوئی دہشتگردی کا سامان نہیں برامد ہوا امیر کا بیان پاکوانپورا میں مدرسے کے قاری کا مبینہ تشتر سات سالہ طالب علم جامحق لواہقین کا میت پریس کلپ کے باہر رکھ کر احتجاج قاری کی گرفتاری کا مطالبہ متوفی لالا موسیٰ کا رہائشی تھا چھے ماہ قبل لاہور آیا پولیس کے ساتھ مذاکرات کے بعد مظاہرین منتشہ وزیرعالہ پنجاب کا نوٹس سی سی پیو سے رپورٹ طلب شہریوں کے مسائل اور شکایات کے حل کے لیے کھلی کے چہریاں زلین تظامیہ نے عمل درامت رپورٹ جاری کر دی مجموعی طور پر دو سو چوراسی درخواستیں موصول ہوئیں سڑک پر حادثات کیوں ہوتے ہیں وجوہات اور حل کیا ہیں پنجاب یونیورسٹی میں روڈ سیفٹی سے مطالق آگاہی سیمینار مقررین کے خصوصی لیکچر سے حاضرین مستفید ہوئے سیاست کے بعد کھیل میں بھی بڑا یوٹرن پاکستان ہاکی فیڈریشن عہدے داروں کی عجیب منطق اس تیفے کے بعد دوبارہ عہدے پر براجمان پوچس کے بعد جنرل سیکریش عہباس سینئر نے بھی عہدہ سنبھال لیا ہاکی ٹیم کی ناقص کار قدلی کا ملبا حکومت پر ڈال دیا ٹیم جنوبی افریقہ میں توقع کے مطابق نہیں کھیلی ہیڈ کوچ مکی اور تھر کا اعتراف کہتے ہیں ورلڈ کپ سے پہلے مضبوط سکوٹ تشکیل دینے میں کامیاب ہو جائیں گے دوہر گیریزن یونیورسٹی میں یوم یک جہتی کشمیر کے حوالے سے سیمینار کشمیریوں پر مظالم کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا کشمیری گلوکار نے پر کشش آواز میں کشمیری عوام کے ساتھ یک جہتی کا اظہار کیا اسی ہٹیل میں سالانہ ڈاکٹرز کون فیملی میڈیسن کانفرنس پہلے روز خواتین کے مراز کے حوالے سے آگاہی لیکچرز دیئے گئے چیرمن ڈاکٹرز کون ڈاکٹر آفتاب اقبال شیخ وز چیرمن ڈاکٹر الطاف جیما سمیت دیگر ماہرین شریک ہوئے شہر گل میں جشنے بھارہ منانے کے تیاریاں اروج پر لاہور کو رنگ برنگے پھولوں اور روشنیوں سے سجانے کے لیے انتظامیوں متحرک ڈیپٹی کمیشنر سالے سعید کہتی ہیں اس پار سپرنگ زبردست ہوگا لاہوریوں سے مل کر فروری اور مارچ کو یادکار بنائیں گے زندہ دلام کے شہر میں خوابوں کا میلا جیلانی پارک میں ایٹ فیسٹیول سچ گیا دیسی چائنیز اور مختلف انواق سام کے کھانوں کے سٹالز لذیذ کھانوں کے شوقین بڑی تعداد میں امڑ آئے اور شہر میں سردی کی شدد برقرار محکمہ موسمیات کے مطابق آج مطلع جذبی طور پر عبر آلود رہے گا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت انیس اور کم سے کم چھے ڈگری سینٹی کروئیٹ رہے گا موسیقی